شکروار کیا دیرات اسرائیل نے ایران پر بڑا حملہ کیا اور تیران سمیت پانچ شہروں پر ملیٹری بیس کو نشانہ بنایا اسرائیلی ائر فورس نے سو سے زیادہ فائٹر جیٹ سے قریب سولہ سو کلومیٹر دور حملہ کر کے ایران کو دہلا دیا اسرائیل کے اس سٹرائک کے بعد مہاید کا خطرہ منٹرانے لگا ہے اور دنیا دو خیموں میں بڑھتی دکھ رہی ہے دیکھیں ریپورٹ پدلے کی آگ میں جل رہی اسرائیلی سینہ نے ایران پر زبردست حملہ بولا اسرائیل کے کاؤنٹر اٹیک سے تہران دہل گیا آئیڈیا کے سو سے زیادہ فائٹر جیٹس نے ایران میں گولے برسائے ایک اکٹوبر کو اسرائیل پر کیے گئے مسائل حملے کے پچیس دن بعد اسرائیلی سینہ نے ایران میں ایک کے بعد ایک بم پرسا کر پدلے کی سکرپٹ کو دھراتل پر اتار دیا اس ساملے کے بعد میڈی لیشٹ میں تناؤ چرم پر پہنچ گیا ہے اور لگتا ہے کہ ایک بڑی جنگ کی بٹ کتھا لکھ دی گئی ہے جانکاروں کے مطابق اسرائیلی کاؤنٹر اٹیک کے بعد برڈ وار کا خطرہ اور پڑ گیا ہے ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں وہ بتائیں اس سے پہلے دکھاتے ہیں کہ اسرائیلی حملوں سے کیسے ایران کے کئی شہر دہل گئے دراصل اسرائیل نے جس وقت ایران پر حملہ بولا اس وقت ایران کے لوگ نیرد کی آگوش میں تھے حالانکہ اسرائیلی ائر فورس نے ایسی بومبنگ کی کہ پورا ایران جا گیا اور افرا تفلی مجھ گئے اس دوران دھماکوں کے آواز کئی کلو میٹر دور تک سنائی تھی دھماکوں کے بعد آگ کے شوڑوں نے علاقے کو چلا کر راک کر دیا تہران میں کئی ملیٹری سائٹس آگ کے گولوں میں تبدیل ہو گئے ایران میں جب آدھی رات کو لوگ گہری نیم میں سو رہے تھے تب ہی اسرائیل نے بھی شر حملہ کیا اسرائیلی ائر فورس نے تہران اور کاراج سمیت پانچ شہروں میں دس سے زیادہ ٹھکانوں پر بوموں کی بارش کر کے بھی شر تباہی بچائے اسرائیلی سینہ نے تین گھنٹے میں ایران کے قریب بیس ٹھکانوں پر بم برسائے اسرائیلی سمیت کے مطابق حملہ رات دو بچ کر پندہ منٹ پر شروع ہوا حملے پانچ بجے تک جاری رہے اسرائیلی دھماکوں سے ایران تہل اٹھا اسرائیل کے اس حملے میں سو سے زیادہ فائٹر جیٹس نے حصہ لیا اور آسمان سے بم بارود برسا کر ایرانی سامرک ٹھکانوں کو تہس نہس کر دیا آئیڈی ایف نے مسائل فیکٹری اور سینہ نے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ان حملوں میں اسرائیل کے ایران کے پاس شہروں گراج، گوگ، تہران، ماساد اور شراج پر بھی شر اٹیک کیا بتایا جا رہا ہے کہ آئیڈی ایف کے حملوں میں ان شہروں کے دس سے زیادہ سینے ٹھکانے تباہ ہو گئے یہ اتحاس میں ایران کے خلاف اسرائیل کا سب سے بڑا حملہ ہے اسرائیل کے اس بھی شر حملے میں آئی ایر جی سی کی راشد شٹیٹ بیلڈنگ میں زبردست دھماکا ہوا اور آگ لگتے ایرانی سینہ کی یہ بلڈنگ دیکھتے ہی دیکھتے خاک ہو گئے اسرائیل کے اس بڑے کاؤنٹر اٹیک کے بعد تہران میں سب کچھ بند کر دیا گیا تہران کے امام خومینی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس بھی حملے ہوئے اس لیے اس ائرپورٹ پر اڑانے استھگیت کر دی گئی اسرائیلی حملے کے بعد ایران نے اہدیاتھا اپنا ائر اسپیس بند کر دیا اسرائیل نے کہا کہ یہ حملے ایران کے سینہ ٹھکانے ائر ڈیفنس سائٹ اور بیلیسٹک میسائل ٹھکانوں پر کیا گیا ایک اکٹوبر اور چودہ اپریل کو اسرائیل پر حملے کے لیے انہی جگہوں کا استعمال کیا گیا تھا اس لیے ان ٹارگٹ سائٹس کو پٹی میں ملا دیا گیا ایرانی ائر ڈیفنس نے بھی مانا ہے کہ تہران، کجیستان اور ایران شہروں پر کی یہ حملوں میں کچھ نقصان ہوا ہے ایڈیف کا دعویٰ ہے کہ فائٹر جیٹ اور سپائٹ جیٹ کی مدد سے سولہ سو کلومیٹر دور حملہ ہوا یہ حملے کئی چرنوں میں ہوئے حملے کے بعد اسرائیل کے سبی ویمان سرکچت واپس لوٹ آئے اس آپریشن کو پچتابے کے دن کا نام دیا گیا جو ایک اکٹوبر کے حملے کا کاؤنٹر اٹیک ہے تہران کے پشم اور تکشیر پشم میں کئی سینٹ تھکانوں کو اسرائیل نے نشانہ بنایا اسلامیک ریولیوشنری گارڈ کارپس کے تھکانوں پر بھی حملہ کیا گیا اسرائیل نے ایران کے ان تھکانوں کو نشانے پر لیا جہاں سے ایران اسرائیل پر حملے کرتا رہا ہے یا جہاں پر وہ اپنی مسائلیں تیناب رکھتا ہے ان حملوں کے پیچھے اسرائیل کے ڈیفرنس سسٹم کو دھست کرنا ہے حملے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ ایران اور اس کے پروکسی سات اکٹوبر سے سات مورچوں پر لگاتار اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں ایرانی دھرتی سے سیدھے یہ حملے کیے جا رہے ہیں ایک اکٹوبر کا ایرانی حملہ ہم بھول نہیں سکتے اور اسرائیل کے پاس بھی پرتبطیا دینے کا ادھکار ہے I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel nangów of beginning a new round of escalation we will be obligated to respond our message is clear all those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price اس بیچ امرکہ ایک بار پھر اسرائیل کے سمرتھن میں اتر آیا ہے ایر اسٹیک کے بعد امرکہ نے کہا ہے کہ یہ ایران کے حملے کا جواب ہے دراصل ایران پر حملے سے پہلے اسرائیل نے بڑی اور تگری تیاری کی تھی سب سے پہلے اس نے امرکہ کی مدد سے اپنے ایر اسپیس کو قلعے میں تبدیل کر دیا تھا ایران پر حملے سے پہلے امرکہ سے پیس سی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر دکشنی اسرائیل پہنچائے گئے اس کے علاوہ امرکہ سے تھارڈ اور پیٹریٹ سسٹم کی بھی ڈیلیفٹی ہوئی تھارڈ کی امرکی سینکو کے ساتھ فرنٹ لائن پر تیناتی بھی کر دی گئی یعنی اسرائیل نے ایران پر پلٹوار سے پہلے اپنے آسمان کی سرکشہ مجبود کی ساتھی فرنٹ لائن پر حملے کے بعد سینکو کو تیزی سے پہنچانے کے لیے سی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر کو بھی تینات کر دیا ایسے میں سوال یہ ہے اسرائیل میں حملے کے بعد ہتھیاروں کی اتنی بڑی تیناتی کیوں کی گئی تھی کیا اسرائیل کو پتا ہے کہ ایران پر حملے کے بعد جنگ لمبی کھچیں گی اور کیا اسرائیل اور امریکہ مل کر کچھ بڑا کرنے والے ہیں جو سنکیت ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی حملے کے بعد ایران بھی پلٹوار کر سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو یہ جنگ کافی لمبی کھچ سکتی ہے کیونکہ دونوں ہی دیشوں کے پیچھے دنیا کی دو مہاشکتیوں کا ہاتھ ہے اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے تو ایران کی روس سے نزدیکی کسی سے چھپی نہیں ہے اسرائیل کو بھی ایران کی طاقت کا اندازہ ہے اسی لیے اس نے اٹیک سے پہلے اپنی دیفنس کو مجبوط بنانے کی کوشش کی اسرائیلی سینہ نے ایر سٹائک میں ایران کے سین نے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے حالانکہ جانگار بتا رہے ہیں کہ اس کے نشانے پر ایران کے پرمانوں ٹھکانے بھی ہیں اگر اسرائیل نے ایران کے پرمانوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تو بھاری بیناش ہو سکتا ہے جس سے پوری دنیا ربھابت ہوگی لڑائی کا دائرہ بڑھے گا اس میں رشیا بھی انوالو ہو سکتا ہے ڈاریکٹلی یا انڈاریکٹلی چینہ بھی ہو سکتا ہے نورتھ کوریا بھی ہو سکتا ہے اگر اس سے کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے تو پھر یود کی شکل ایک گمبیر اکتیار ہو سکتی ہے جس سے ورلڈ وار ہونے کے بھی چانسز ہیں پھلحال اسرائیل کے حملے کے بعد مدلیشت بارود کے دھیر پر بیٹا ہے جہاں پر بھڑکی جنگ کی جنگاری کس دن بڑا روپ لے لے گی حالانکہ اتنا تہہے کہ اگر اسرائیل اور ایران کے بیچ تناؤ اور بڑھا اس جنگ میں پرتکش یا پروکش روپ سے امریکہ اور روس بھی کود گئے تو دنیا دو کھیموں میں بڑھ سکتی ہے اور ایک بڑی جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے جس سے شاید دنیا کا کوئی بھی دیش نہ بس سکے ٹی نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسیپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوٹ کو سکین کریں